بیلڈنگ نمبر دو سو وٹ ٹو درویٹ ٹھیک ہے اس روم میں اس طرح سے چھے بیٹ آ جائے گا یہ کچن آپ کو ویدر کروا رہے ہیں یہ جناب جی پورا انڈین حضار اکرام جہاں پہ رکیں گے بلکل بھی نیا اس سر کا میٹرکس جہاں جناب نیا آ چکے ہیں حاجیوں کے لئے اے پاکستانی حضار اکرام کی بیلڈنگز ہیں جناب جی انٹرنیٹ بھی ہوگا سب میں انٹرنیٹ ہوگا کوشش کہہ رہے ہیں جنہیں بھی حضار اکرام ہیں یہ والا دودھ جو ہے وہ استعمال کریں اسلام علیکم میرا نام محسن سویل ہے دوستو ہائی دوہ در چوویس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لئے میں لگتار جو ہے وہ آپ کا اپ ڈیٹ دے رہا ہوں آج میں اسی سلسٹری میں موجود ہوں عزیزیہ میں جہاں پر پاکستانی حضار اکرام اور انڈین حضار اکرام جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں آ کر ان بیلڈنگز میں رکھتے ہیں یہ میرے سامنے ایک بیلڈنگ نمبر زیرو فور آپ برانچ نمبر دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک انڈین کی ہے اور آج آپ کو دکھانا یہ ہے کہ عزیزیہ میں کس طرح سے بیلڈنگز کی جو ہیں وہ تجاریاں چار رہی ہیں ان کی جہاں پر مرمت کا کام ہونا باقی ہے وہ مرمت کا کام چار رہا ہے کتنی حد تک ہو چکا ہے یہ کس طرح سے حضار اکرام جب آئیں گے ہائی دوہ در چوبیس کو کرنے کے لئے ان کو یہاں پر جو ہے وہ فسلیٹیٹ کیا جائے گا ان کو کس طرح کی یہاں پر سہولتیں ملیں گی اور وہ کس طرح سے یہاں پر رہیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو دکھانے کے لئے اس ویڈیو کو بنایا جا رہا ہے تو ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو ڈیجیٹل موہسن کو سبسکرائب کر دیں اور فیس بکر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں یہ چیک کریں جناب ماشاءاللہ یہ ایک روم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس روم میں جناب جی ایک دو تین چار پانچ کی نہیں چھ چھین بیٹ آئے گا اس روم میں اس طرح سے چھین بیٹ آجائے گا یہ لگایا ہاں نکھیں یہ علماری بھی ملے گی یہ پھرا ہر کمرہ میں کھیں ایک علماری ٹھیک ہے اور ہر کمرہ میں چھین بیٹ ہے اس طرح سے چھ sekali ہے یہ میں پانچ بیٹ آئے گا اے سی اور فریج فریج نہیں ملے گا اور یہ کچن یہ کچن آپ کو وزر کروا رہے ہیں یہ جناب جی پورا انڈین ہزارے کنام جہاں پہ رکیں گے تو یہ جناب ملے گا ان کو ایک ریفریٹر یہ فریج فریج میں جو انہوں نے رکھنا ہوں وہ اپنا رکھ لیں گے اور یہ پانی پینے والا پانی ٹھنڈا کرنے والا جناب بھی اور یہ راچولا اس چولے پہ جناب جی پناہ کھانا وغیرہ پناہ لیں گے یہ پوری کے پورا صفائی ہو جو کہا ہے بھئی ہاں پوری کے پورا جناب ابھی صفائی ہو جو کہا ہے یہ فلٹر بھی لگا ہو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک ٹیبل اس طرح سے انڈین ہزارے کرام جو ہے وہ جناب جی یہ دیکھیں جناب جی اس میں بھی چار بیٹے اور اس طرح کا سیم علماری پنکھا یہ ساری چیزیں ایسی چل گیا ایسی آن ہو گیا ایسی بھی ابھی اور یہ را واش روم یہ جناب جی انڈین ہزارے کرام کی بیلڈنگ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کو یہ واش روم جا ہے وہ کچھ اتنا سے یہ واش روم ان کو میں لے گا یہ دیکھیں جناب یہ سارا سامان پڑا ہے یہ ابھی تک اس کے تکیہ بغیرہ یہ ساری چیزیں ہاں یہ ابھی ڈالنے والا ہے ٹھیک ہے جناب جی یہ پورا نیا سامانہ ہے پڑا یہ بلکل بھی نیا بلکل جناب یہ نیا کمبل نیا تکیہ سب چیز بلکل بھی نیا پڑا یہاں پڑا بلکل جناب اگر کسی کو دو دو بیٹ چاہیے ایک روم ٹھیک ہے تو وہ یہ نہیں کہ اگر میہ بیوی ہیں یا پھر اس طرح سے تو پھر ان کو جناب جی مل جائے گا ٹھیک ہے اور بھائز اب یہ ہوگا ٹرانسپورٹ آفس ہر حجاج کرام کی جو جو بیلڈنگ ہوگی ان کے سامانے جناب جی گاڑیاں جو وہ کھڑی ہوں گی جذر بھی انہوں نے جانا ہوا مناہ میں یا پھر جہاں بھی تو پھر وہ یا پھر حرم میں وہ گاڑیاں ان کو لے کر جائیں گی اپنی اپنی بیلڈنگ کے سامنے اس طرح سے گاڑیاں جو جناب کھڑی ہو جائیں گی بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی حجاج کی پاکستانی حجاج جناب جی کس طرح سے رہیں گے اس طرح سے کچھ اگر آپ کو دکھا دیں تو یہ سارے میٹرکس جو جناب نیا آ چکے ہیں حاجیوں کے لئے یہ جتنے بھی میٹرکس آپ دیکھ رہے ہیں تو ان بھائی سے بھی ہم بات کرتے ہیں یہ نیا ہیں پرانے ہیں یہ سارے یہ سارا نیا مالا ہے رات کو یہ سارے گدے جناب جی سارے میٹرکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیا ہیں وہ پرانے ہیں وہ پرانے باہر پھینکی جا رہے ہیں جناب جی بیلڈنگ کی صفائیوں وغیرہ کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے صفائی وغیرہ کا سارا سارا کام جناب جی چل رہا ہے یہ سارے روم میں صفائی ہیں ۔ او کئی جناب جی ان روموں میں صفائی ہو جکے ہے۔ اور یہ جناب جی کہ سیٹنگ ہی نہیں ہو سیٹنگ ہی نہیں یہ سیٹنگ ہی چگے نے بیٹ بغیر ہے۔ وقت میں چجہ ان کی تیوگ سپ więksں ان کی بے آخر پاکستانی حجاج اکرام کی بیلڈنگز ہیں جناب جی یہ جو آپ ابھی ویزٹ کر رہے ہیں ابھی تک ان میں کام باقی ہے بہت سارا ختم نہیں ہوا انڈیا حجاج اکرام اور پاکستانی حجاج اکرام جو ہیں اگر انس تک کیا جائے تو بھائی انڈیا والے جو ہے وہ بہت آگے نکل چکے ہیں ان کا سارے کے سارے کمری جائے وہ تیار ہو جائے ہیں ابھی ادھر جائے وہ کام چاہ رہے ہیں خیر ابھی ٹائم پڑا تو ہے کافی دیر مینہ کام ہو جائے انٹرنیٹ بھی ہوگا انٹرنیٹ ساروں میں سب میں انٹرنیٹ ہوگا بھائی سب کمروں میں آپ کو جو ہے وای فائی فری ملے گا فری انٹرنیٹ فری فری جی یہ بڑی بہترین سہولت ہے جناب جی اکرام آئیں گے آہ آہ ادھر پاسورڈ وای فائی کے پاسورڈ آپ سے در مل دیا گا آپ فری انٹرنیٹ جو ہے وہ استعمال کریں جنہیں بھی حجاج اکرام آئیں گے بہت سارے عجاج اکرام کے سوالات بھی ہوتے ہیں کہ ہم جناب جی میں رکیں گے وہاں پر دکانیں شاپس بغیرہ کس طرح کیوں گی گروسری ڈالیں بغیرہ خریدنے کی چیزیں جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں ملیں گی تو جناب یہاں پر شاپس بغیرہ بھی بنی رہی ہیں سلام علیکم بھئی کیا حال ہے آئس کریم جو ہے وہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ پڑھی ہیں آپ نے اگر کوئی فروٹ بغیرہ خریدنا ہے کسی فروٹ پہ دل کر رہا تو جناب وہ خرید سکتے ہیں چکن جہاں پہ پڑا ہے اور جدنے بھی گروسری ایٹمز جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو جہاں سے ملیں گی کسی قسم کی کوئی پرشانی کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جناب جی پڑھی ہیں جو چیز آپ کو ضرورت ہوئی آپ جہاں سے خرید سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہر بیلڈنگ ساتھ بلکل ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بڑی بڑی مارکیٹس ہیں یہاں پہ آپ کو برطن بھی جو ہے وہ اویلے بال ہیں آپ برطن خریدنا چاہیں تو بھی خرید سکتے ہیں یہاں سے جناب ایک چیز جناب میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ کوشش کہہ رہے ہیں جتنی بھی حضار کرام آئیں یہ والا دودھ جو ہے وہ استعمال کرے ہیں المرائی کا یہ بڑا فریش ملک ہے اور بڑا یہ جناب جی بڑی بہترین قسم کا زبردست قسم کا یہ دودھ ہے علم رائی کمپنی کا تو یہ بڑے پیک میں بھی آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ چھوٹی بودلوں میں بھی آتا ہے پھر جتنا آپ پینا چاہیں وہ پیئیں دودھ پیئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو نرجی ملے حاج اور عمرہ جو ہے وہ مشاکت کا نام ہے تو کوئلٹن سے باقی بچیں اسٹرین میں بھی جناب جو ہے وہ ایک دودھ اٹھا لیتا ہوں پیاس لگ رہی ہے تو میں ایک دودھ بھی لے لیتا ہوں اور پانی بھی لے لیتا ہوں ساتھ میں گاڑی کی چابی بھی گر رہی ہے تو یہ دیکھیں جناب جی یہ کچھ اس طرح سے جو چیزیں آپ کو خریدنی ہے یہ آپ کو مل جائیں گی حضیدیہ میں زاوردہ اس قسم کا یہاں پہ معاول آئے